بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ درین ریپورٹ اور پچھلے دو روز سے جاری ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں برفباری کے حوالے سے نئی ریپورٹ اور بارشوں کے نئے سسٹم کی اپ ڈیٹ کے ساتھ بھی حاضر ہوں نئے آنے والے سسٹم کی شدت کیا ہوگی تمام تر تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش ہیں ویورز موسم کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اور آج رات ملک کے بیچتر علاقوں میں موسم شدید سرد اور خوشک رہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ شمال مشرقی پنجاب گلگت بلتستان اور کشمیر میں صبح کے اوقات میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے پنجاب کے میدانی علاقوں اور سندھ کے بالائی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند کی توقع ہے ذکر کریں تمام صبحوں کے موسم کا توگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران صبح پنجاب کے بیچتر ازلا میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم راولپنڈی جہلم چکوال اٹک گجرانوالا گجراد منڈی بہاہدین حافظ آباد سیالکورڈ ناروال لاہور سمیت ملہکہ علاقوں میں صبح کے اوقات میں مزید بارش کی توقع ہے مری گلیات میں ہلکی برفباری کا امکان بھی ہے میدانی علاقے صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند کیلے پیٹ میں رہیں گے صبح خبر پکتونخواہ کے موسم کا ذکر کریں جہاں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم شدید سرد اور خوشک رہے گا تاہم دیر چترال سوات ملکن کوستان مان سہرہ ایبیٹ آباد ہری پور میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے صبح بلوچستان میں کوئٹہ کلات اور سبی سمیت چند ایک علاقوں میں مطلع جزوی عبرالود رہے گا تاہم مجموعی طور پر موسم خوشک اور شدید سرد رہے گا کسی بھی علاقے میں بارش کا امکان نہیں کراچی حدراباد سکھر تھٹا سمیت صبح سندھ کے تمام علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی توقع ہے اسلام آباد گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کے علاوہ مزید بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے جنوری کے باقی دنوں کے دوران مگر بھی سلسلے گلگت بلتستان کشمیر خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں تک محدود رہیں گے جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا دن کے اوقات میں تیز دھوپ ہوگی ملک کے میدانی علاقوں میں دھوند پڑھنے کی بھی توقع ہے فروری کی تین تاریخ سے ایک نیا طاقتور ملک گیر سسٹم ملک پر حسنداز ہوگا جس کے وجہ سے چاروں صوبوں میں ایک مرتبہ پھر گرچمہ کے ساتھ بارش یالباری اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے کس علاقے میں کتنی بارش ہوگی اپ ڈیٹ اگلی ویڈیو میں آپ کو دے دی جائے گی حاضر ہوں گے نئی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ